بسم اللہ الرحمن الرحیم انچہ ہی زندگی گزارنے کا نام دین نہیں ہے دل جو بولے وہ کرتے رہے اللہ کیا کہتے ہیں رسول کیا کہتے ہیں اس بارے میں بالکل نہ سوچیں بزرگو اور دوستو یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ تو نفس کی خواہش پری کرنا ہے اب مثال کے طور پر محرم الحرام کا مہنہ چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں محرم اسلامی سال کا پہلا مہنہ ہے تو اب اس پہلے مہنے میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتائے تو بس احادیث کے مطالعہ کرنے سے احادیث کو پڑھنے سے ہمیں صرف دو باتیں معلوم ہوتی دو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے دو کام کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے پہلا کام یہ ہے کہ اس مہنے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں مشہور حدیث مشکت شریف میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے اس لیے محرم کے مہنے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں خاص طور پر وہ لوگ جن سے کسی وجہ سے رمضان میں روزہ چھڑ گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا عورتیں ماہواری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائی ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس مہنے میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نفل روزے کا ثواب بھی عطا کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہنے کی جو دسویں تاریخ ہے جسے آشورہ کہتے ہیں اس دن کے روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیرت احادیث میں وارد ہوئی ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیامی یومی آشورہ تحتسبو علی اللہ این یکف فرسنت اللہ قبلہ یومی آشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے میرے اللہ سے کہ وہ گجشتہ ایک سال کے گناہ کو اللہ معاف کرنا اس لئے بزرگو اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم آشورے کے دن یعنی محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھیں لیکن حادیث میں آتا ہے کہ دسویں محرم کی دسویں تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھیں ان کی مخالفت کرنے کے لئے ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نو اور دس دو دن کا روزہ رکھیں اگر کسی وجہ سے نو تاریخ کو روزہ نہ رکھتائیں ہوں تو ہم دس اور گارہ تاریخ کو روزہ رکھیں تاکہ ہم یہودیوں کی مشابہت سے بچ جائیں تو ایک تو یہ کام ہے دوسرا کام جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آشورے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالی فی یوم آشورا وسع اللہ علیہ سائرہ سند بے حقیق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخ دستی سے کام لے خوب ان پر خرچ کرے تو سال بھر تک اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے اس لئے دوسرا کام ہمیں اس مہنے میں یہ کرنا ہے کہ اس دن یعنی آشورے کے دن خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی و بچوں کو خوب کھلائیں پلائیں ان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے سال بھر ہماری روزی میں برکت ہوگی یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن کئی تاریخوں سے منقل ہونے کی وجہ سے حسن کے درجے تک پہن جاتی ہے اور ایسی حدیث فضائل عامال میں حجت ہے لہٰذا اس پر عمل کر سکتے ہیں موسیقی